ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے let me explain آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الفا کیپٹلز پہ کہ یہ پروفرم کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں so let's get back into it folks پروفرم سے سٹارٹ لیتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کو میں observe کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پروفرم کیا آفر کر رہی ہے I don't know about پیپل کہ وہ کس پیس پہ یہ ڈیسین لیتے ہیں اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کا ڈیسین صرف اسی بیس پہ ہو کہ یہ فرم پورانی کتنی ہے ابھی الفا کیپٹل کا یہ ڈیش بورڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 200, 2,15,000 کے پلس ٹریڈرز ہیں 180 پلس کنٹریز میں یہ اپریٹ کر رہے ہیں یہ 4 آور کا ایوریجن کا ریسپونس ہے جو کہ یہ دے رہے ہیں ٹائم پھر اس کے بعد ان کے پاس ایڈوانس اکاؤنٹ انیلسیز ہے کسٹم بلڈ ٹریڈنگ جنرل دے رہے ہیں ٹریڈ میٹ یہ وہ یہ چیزیں اتنی ایمپورٹنٹ نہیں ہیں جتنی ایمپورٹنٹ ان کی یہ چیز ہے 0% کمیشن which is good in my mind پھر ون آن ون ریسٹ ریویوز پرڈکٹ فور آل ٹریڈرز اور ایک چیز اچھی ہے باقی فرمز جہاں ایمٹی فائیو اور ایمٹی فور کو بین کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی فرم ہے جو آپ کو ایمٹی فائیو کا available option دیتی ہے اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں کیا یہ فرم نے مجھے sponsor کیا ہے ایسا ابھی تک نہیں لیکن یہ فرم کے حوالے سے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس فرم کے لیے آپ لوگوں نے ووٹنگ کی تھی کہ ایلپا کپیٹلز پر ہمیں ایک ڈیٹیل ویڈیو چاہیے ایلپا کپیٹل ایمٹی فائیو کی وجہ سے کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹفارم ہے جس سے تقریباً ایوری انڈیویڈیویل ٹریڈر آشنا ہے واقف ہے یہ ایک نیو پلیٹفارم نہیں ہے ہر سٹارٹر جو ہے وہ اس پلیٹفارم سے go through کیا ہوئے so that's why I'm stating کہ alpha capital is good in my mind اب یہاں پہ آپ یہاں پہ رکھا ہوئے clearly test your skill sets 200k alpha pro 100k 50k 25k 10k یہاں پہ ایک ان کا flaw ہے 5k کا اکاونٹ بھی ان کے پاس available ہے جو کہ یہاں پہ represent نہیں کر رہے لیکن آپ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں point being here is this کہ 200k کا جو اکاونٹ ہے اس پہ alpha pro assessment phase 1 phase 2 اور two phases کا اکاونٹ ہوگا اور third پہ آپ کو اکاونٹ مل جاتا ہے اب اس میں وہ کہتے ہیں like other firms کہ آپ کو virtual profit جو ہے وہ 8% generate کرنا ہے اور 5% phase 2 میں تو یہ overall round about 13% کے آس پاس بن جائے گا which is very good which is healthy in my mind اب بھائی فرمز کی بات ہو ہی رہی ہے جہاں پہ true forex funds جیسی فرم بھاگ چکی ہیں تو آپ کسی ایسی فرم پہ trust کرو اور کبھی پیسہ لگانے سے پہلے یہ سوچو کہ یار یہ فرم کیا میرا یہ پیسہ جو لگا رہا ہوں یہ کچھ آخری پیسہ تو نہیں ہے is it my last investment کہ ایسے بعد میں trade کرنے کے قابل ہوں گا یا ہوں گی اگر یہ فرم غائب ہو گئی اگر یہ فرم نے مجھے بین کر دیا اگر یہ میں account fail کر دیا یا pass نہ کر سکا یا کر سکی پھر یہ maximum drawdown دیتے ہیں 5% 5% 5% as everyone knows ٹھیک ہے یہ daily gun virtual آپ کو capital growth کرنی ہے وہ 2 lakh dollar تک ہوتی ہے maximum یہ 200k کے account کے لیے بات ہو رہی ہے اور یہ 5 days 3 days minimum آپ کر سکتے ہیں 0% commission ہے as you know اگر مجھے start کرنا ہو how i can start اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے start دینا ہو اور میں ایک beginner trader ہو تو میں یہ 200k کا account سے start کروں گا steve jobs کا ایک favorite quotation ہے میرا جس میں وہ کہتے ہیں سر نیچے کام اوپر آپ کا کام بولنا چاہیے so better is this take small risks so why this کہ میں 100k کا account یہ 200k کا لوں better یہ ہے کہ میں 5k کا یہ 10k کا account کروں گا اور اس سے start کرنا کیونکہ ایک تو میرا risk کا جو ہے نا وہ exposure کام ہو جائے گا اور مجھے experience مل جائے گا کہ یہ firms کام کس طرح کرتے ہیں so that is the simple thing جس میں آپ کو drawdown 10% ملتے ہیں overall اور ان کے withdrawals be good ہیں یہ آپ کو cryptocurrencies میں ویڈرال دیتے ہیں as you can see you can see ان کے پاس 5 star یہ represent کر رہے ہیں in my mind it is not a 5 star it is almost around 4 star so بھائی یہ کسی وہ suggestion نہیں ہے کہ صرف یہی firm کی طرف جاؤ you can do your own research as well as you know یہاں پہ ان کے پاس یہ live chat کا option ہے آپ ان سے contact کر سکتے ہیں اور میں نے ان سے جب بھی contact کیا ہے اس لئے نہیں کہ میں ان پہ ویڈیو بنا رہا ہوں انہوں نے ہمیشہ within few minutes within in one hour لازمی live chat پہ reply بھی ہے so i am not recommending but i am suggesting the fact کہ اگر آپ firms کے لئے جاؤ تو آپ کو اپنے risk کے exposure کو divide کر لینا چاہیے اور جہاں پہ آپ 100k کا ایک account 1000$ کا risk لینا چاہتے ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ 100k کی نسبت 10k کے 3 لے لو وہ better ہے 10k کا ایک لے کے کبھی بھی multiple accounts ایک فرم کے نہیں لینے یہاں اپنے mind میں رکھتا ہے اور آپ نے کبھی بھی چاہے alpha capital ہو چاہے true forex funds ہو چاہے the fundy trader ہو and چاہے پھر ftm ہو کتنی ہی اچھی فرم کیوں نہ ہو ہمیں کبھی بھی اپنے risk کو divide کے بغیر نہیں جانا so یہ basic rule آپ لوگوں نے اپنے پاس note کر لے گا so that's it for today and i hope کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات لازمی سمجھ آئی ہوگی so channel کو subscribe کر لیجئے اور ویڈیو کو thumbs up کیے رہے ملتے آپ سے اگلی ویڈیو کسی interesting information میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ملتے آپ کے لیے